نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حکیم قاری محمد عرفان سید الشید دواخنہ ترندہ محمد بنا سے حاضر ہوں ناظرین میں پیشے کے لحاظ حکمت اور روحانی معالد ہوں موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل لائکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچتی رہے آج جس بیماری کے متعلق میں آپ سے ابھی گفتگو کروں گا وہ ہے پستانوں کا بڑھ جانا اور دوسرہ مسئلہ اس کا یہ ہے عورت جب بچہ جنم دیتی ہے اس کے بعد دودھ کا مانا یہ بڑی اہم باتیں ہیں اور یہ جو میں آپ کو ابھی فارمولہ بتاؤں گا یہ میرے مطلب میں الحمدللہ بارہ مطلبہ اسمایا جا چکا ہے جب پستان معمول سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں عورت کے تو جسم میں عیب اور سینے میں غیر واجبی گرانی اور بد نمائی کے علاوہ دودھ کی پیدیش بھی بہت کم ہوتی ہے اس کے اسباب کیا ہے کبھی بدن میں بغلم کی زیادت کی کی وجہ سے اور کبھی چربی کی وجہ سے کبھی مٹاپے کی وجہ سے پستان بڑھ جاتے ہیں بعض دفعہ پستان کو زیادہ ملنے سے بھی کسی چیز کی مالش کرنے کچھ آئیل ایسے آئے ہوئے ہیں جو کچھ ہماری بہنیں وہ استعمال کر دی ہیں تو اس سے بھی بہت نقصان ہوتا ہے اور باز پستان کے لٹکے رہنے سے ان کی طرف دوران خون زیادہ ہو کر یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے بعض دفعہ خاندانی اثر یا آب و ہوا کی وجہ سے بھی یہ مرض ہوتا ہے ایسی تمام صورتوں میں دودھ کی نالیوں پر غیر معمولی دباؤ بڑھنے سے دودھ کا اخراج کم ہوتا ہے بعض دفعہ دودھ کم پیدا ہوتا ہے اور دودھ پیدا کرنے والے مادہ پستان کی پروش میں صرف ہو جاتا ہے یعنی جو مادے سے دودھ پیدا ہوتا ہے وہ پستان کو بڑھانے میں مصروف ہو جاتا ہے اگر یہ شکایت دوران خون کی زیادتی سے ہو تو پستان سرخ کی کی علامت ہے اس میں ایسی تمام صورتوں کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا خاص سیال لکھیں اور میری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جب بچہ جنم ہو جاتا ہے پھر ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے علاج کرتے ہیں لیکن علاج نہیں ہوتا اور دودھ نہیں آتا اور بہت پریشان ہوتے ہیں کہ بچے کو دودھ کیسے پلائیں اور ڈبا لینے کی فرصت بھی نہیں ہوتی یعنی بہت پریشانی کا عالم ہوتا ہے ایسی بہنوں کے لیے آج میں ایسا توفہ پیش کر رہا ہوں جو الحمدللہ سو فیصد کامیاب ہے صرف ایک ہفتہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا اور اندازہ ہو جائے گا کہ حکیم صاحب نے کتنی قیمتی فارمولا ہمیں دیا ہے سب سے پہلے ایسی عورت کو تو جس کا دودھ بہت کم آ رہا ہو اس کو آپ بکرے کی اجری اور بکرے کی کلیجی یہ دو چیزیں استعمال کرویں انہیں کہ ایک ہفتہ مستشل کوشش کریں ان کو استعمال کرویں اور ساتھ آپ نے ستاور اور سونف اور زیرہ سفید اس کا صفو بنوا لینا ہے صوبہ ناشتے کے بعد ایک چمچہ پانی سے اور رات کو آپ نے دودھ سے ایک چمچہ لینا ہے الحمدللہ یہ بہت ہی زیادہ آپ کو ایک ہفتے کے اندر نفع دے گا اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ فارمولا کتنا کامیاب ہے اور یہ سنا ہوا نہیں ہے الحمدللہ ہمارا خاندانی تجربہ ہے اس فارمولے کے اندر سو فیصد کامیابی ہے اس لیے میں نے یہ سوچا کہ آپ کو یہ شیئر کر دوں ہمارے ایک جاننے والے دوست ہیں ان کا مجھے صبح خون آیا کہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو ابھی دودھ کا مسئلہ ہے کوئی ایسی دوائی بتا دیں جس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کو شیئر بھی کر دیا جائے تاکہ تمام دوستوں کو اس کا فائدہ ہو علاج مریضہ کو ایسے طریقے سے کیا جائے کہ دوبارہ یہ تکلیف بھی نہ ہو اور فائدہ بھی ہو تو آپ تمام دوستوں نے درخواست ہے اس دوائے کو ضرور بنائیں خود استعمال کریں اور دعوں میں ہمیں یاد رکھیں جزاک اللہ ٹھیکو بھیک چنم ٹھیک